ہائی ایوریون آج میں آپ لوگ کے لئے کے آئی ہوں ایک سب دست کیرٹ کیک کی ریسپی تسلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پاول میں میدہ سفٹ کر لیں اور اس کے ساتھ میں ہی آپ سینیمن پاودر بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر اند سال بھی سفٹ کر لیں تاکہ کوئی لمس نہ رہیں اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح آپس میں مکس کر لیں تاکہ یہ سب چیزیں سے ایک جان ہو جائیں اور پھر اس کے اندر ایک چاپ کیے ہوئے والنسٹ آل دیں بہت زیادہ پاودر فارم نہیں کرنے کچھ شنکس رکھنے ہیں لیکن یہ آپ کے ڈپین کرتا ہے کہ آپ ایسا پسند کرتے ہیں پھر ایک سٹین مکسر میں میں نے ایگز ڈال دی ہیں اور ساتھ میں شرگر اور ان کو اچھی طرح بیٹ کریں آپس میں تاکہ یہ بہت اچھے سے مل جائیں اور میں نے اس میں ہنی بھی ڈال دیا ہے تاکہ جو ہے ان کا فلیور اس کا بہت اچھا تھا یہاں پہ میں بھی مرسی کا ہنی یوز کر رہی ہوں آپ اس کا لنک میرے انسٹرگرام پیج پہ دیکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کو سب سے اچھی طرح بیٹ کر لیں تاکہ یہ سب چیزیں ایک ساتھ ایک جانا جائیں اور چینی اور ہنی ڈیزولف ہو جائیں پھر آہستہ آہستہ کر کے اس میں آئل ڈالنا شروع کریں آئل ایک دم سے نہیں ڈالنا کیونکہ پھر جو ایگز ہیں وہ سب مکس نہیں ہوتے آئل کے ساتھ میں بہت زیادہ تو آپ آئل کو ہلکے ہلکے کر کے ڈالیں تاکہ یہ اچھی طرح سب چیزوں کے ساتھ مکس ہو جائیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے آہستہ آہستہ کر کے اب اس کو تھوڑی دیر مکس ہونے دیں تاکہ سب آئل باقی چینی اس کے ساتھ ایک جان ہو جائیں اب اس میں میں نے گریٹ کی ہوئی کیرٹس ڈالی ہیں کیرٹس کو بہت زیادہ باریک یا ہم بہت زیادہ مورا گریٹ نہ کریں درمیانے سائز کی ہوں تو بہت صحیح رہتا ہے فلیور آتا ہے اس کیرٹس کا بہت اچھا اب آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر جو ہے میں نے وہ میدے کا مکس سے ڈالنا شروع کیا ہے ایک ایک چمچ تاکہ یہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہوں آپ ہاتھ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں اب میں نے جو ہے پہ پینٹ لے لیے ایک جیسے یہ سکس انچ کے پین ہے اس میں ہلکا سا آئل لگا لیں تاکہ یہ جو ہے بیٹر چھپکے نہیں آپ اس میں تھوڑا سا میدہ یا پھر بیکنگ شیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن صرف مجھے لگا کہ آئل کے ساتھ میں کافی صحیح ہے اب اس میں ایک جیسے بیٹر ڈال لیں تقریبا جو ہے میں نے ہاف اس میں ڈالا ہے اور ہاف اس میں اس آپ سے ڈالا ہے آپ اس چاہیں تو سکیل کے استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ان کو جو ہے پری ہیٹڈ اوون میں آپ جو ہے بیک کریں تقریبا بیس سے پچیسمنٹ کے لیے لیکن آپ انسرٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ کچھے نہ رہیں اندر سے کیونکہ اکثر کیرٹ کیک کچھا رہ جاتا ہے جب تک اوون میں کیک تیار ہوتا ہے ہم آئسنگ بنا لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ روم ٹمپریچر کا بٹر ڈال دیا ہے سٹرین مکسر میں تو اس کو تھوڑی دے کے لیے بریک کر لیں تاکہ یہ جنگس ہائیں ختم ہو جائیں آپ کو اگر یہ پیل یلو پسند ہو تو آپ اس کو اچھی طرح یہیں پہ کچھ منٹ کے لیے بیٹ کریں تاکہ یہ اس کا یلو سے پیل اور وائٹش یلو ہو جائے گا اندازہ ہو جائے گا لیکن مجھے تھوڑا سا یلو اس میں کنٹراز کرنا ہے تو میں نے تھوڑا کیا ہے اور آئسنگ شوگر ڈال دی ہے اب اس آئسنگ شوگر کو ڈال کے آہستہ آہستہ اس کو بیٹ کریں تقریبا یہ بیس سے پچیس منٹ لیتا ہے یہ بیٹ ہونے میں اور ایک جان ہونے میں لیکن آپ پھر بھی اس پہ نظر رکھیں تاکہ یہ بہت زیادہ آور بیٹ نہ ہو جائے اور پھر جب یہ آپ کو لگے کہ تھوڑی سی کنسسٹنسی اس کی نرم ہو گئی ہے تو اس میں ہلکے ہلکے جو ہے ملک ڈالیں تقریبا جو ہے آپ کو ٹو ہنٹ ففٹی گرام میں ففٹی ایمل ڈالتا ہے تو میں نے یہاں پہ پانسو گرام بٹر یوز کیا ہے جس کے لئے تقریبا ہنڈر ایمل ملک یوز کیا ہے لیکن روم ٹمبریچر پہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ملک اور دوسری بات یہ کہ جو ہے ملک آہستہ آہستہ رالے اندازہ کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بٹر میں ملک زیادہ پہلے ہی ہو تو آپ جو ہے اس میں کم آپ کو استعمال کرنا پڑے تو آپ اس پہ اندازہ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پانسو گرام کے ساتھ ہنڈر ایمل ملک یوز کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک بھی بہت اچھے سے بیک ہو گئے ہیں تو یہ میں نے ٹوٹپک انسٹ کر کے دیکھا ہے تو بالکل کلین آئی ہے باہر اب چلیں شروع کرتے ہیں ان کو جو ہے آئسنگ کرنا پہلے اس کو اچھے تھا روم ٹپریشے پہ تھنڈا ہونے تھے پھر اس کے بعد آئسنگ کریں میں نے اس کو کولنگ ریک پہ اچھے سے پہلے تھنڈا کر لیا تھا تاکہ یہ بہت اچھے آئسنگ کے ساتھ میں رہیں نہیں تو اگر اس کو گرم کریں تو آئسنگ پگلنا شروع ہو جائے گی تو پہلے میں نے اس کو لیول کر لیا ہے سریٹڈ نائف سے آپ چاہیں تو کر لیں لیکن جو ہے تھوڑا لیول کے ایک اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں پہ جو ہے لیول کی ہیں اب میں آئسنگ کو جو ہے پھیلا دوں گی میں نے آئسنگ تھوڑے دے فریج میں رکھی تھی کیونکہ جو ہے روم بہت گرم ہو گیا تھا اس لیے تھوڑا سا ہارڈ لگ رہی ہے لیکن جب آپ اس کو تھوڑا روم ٹپریشے پہ رکھیں گے تو یہ بالکل صحیح ہو جائے گی اب تھوڑا سا چاپڈ والنٹس پہنے ڈال دی ہیں ٹیسٹ کے لیے اب اوپر بھی آئسنگ لگا لیں اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے پھیلا لیں پہلے میں نے اس کو کرم کوٹ کیا ہے جو ہے اس لیے تاکہ یہ جو ہے بالکل بھی کرمز جو ہیں وہ بعد میں نظر آتے ہیں میر آئسنگ پہ تو پہلے کرم کوٹ کر لیں اور جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں یا فریزر میں دس من کے لیے فریزر میں اور اگر آپ فریج میں رکھ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ کافی رہے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کرم کوٹ کر دیا ہے تو اب اس کو فریزر میں رکھ دیا اور اب یہ فریزر سے باہر نکالا تو کافی اچھا شیپ ہولڈ کر لیا اس نے اب میں باکنگ کی آئسنگ اس پہ ڈال دوں گی اور جو ہے کوشش کروں گی کہ یہ جو ہے سارا اچھی طریقے سے سب جگہ سے کور ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ کور کیا ہے سارا سائیڈوں پہ پہ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی بٹن نائف کا استعمال کر سکتے اگر آپ کا سپیچلا نہیں ہے میں نے فلیٹ سپیچلا کا استعمال کیا ہے اور میں ساری جگہ یہ پھیلا رہی ہوں آئسنگ کو آپ دیکھیں آئسنگ اچھے سے پھیل رہی کیونکہ پہلے روم ٹیپریٹر پہ جو آگئی ہے تو اس لیے یہ اب اچھے سے سب جگہ پہ لگ رہی ہے اب میں نے اس کو سکریپر سے سکریپ کیا ہے اور جو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جگہ خالی ہے وہاں پہ میں تھوڑے سی اور آئسنگ ڈال رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ یہ سب طرح سے فلیٹ ہو جائے اور سب جگہ اس کی اجز کافی اچھی ہیں شارپ ہوں تو اس لیے میں جو ہے پہلے سکریپر کے استعمال کریں تاکہ فلیٹ ہو جائے اور جو جگہ مجھے خالی نظر آ رہی ہیں وہاں پہ میں نے اس کو آئسنگ کا استعمال کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے اجز فلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بالکل سمودھ ہو گیا ہے اب میں تھوڑا سا اس کے پر ڈیزائن بن آ رہی ہوں چوب والنرز ڈالے ہیں میں نے ایک سائٹ پہ آپ جائیں تو کیسے بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور پھر میں نے تھوڑے سے جو بک چنک سفوالنرز ہیں وہ میں نے اس طرح رکھ دیے ہیں اب میں تھوڑے سے جو والنرز کے جو ہیں چنک میں نے سائٹ پہ بھی نیچے لگا تھوڑے سی ڈیگوریشن کے لیے اب یہ کافی بہتر لگ رہے لیکن میں تھوڑا سا ہنٹ آف کیرٹ بھی ایڈ کی ہے تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی میں کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیرٹ کا تھوڑا سا ٹویس بنایا اور اس میں ٹوٹھ پک ایڈ کی ہے تاکہ یہ شیپ ہولڈ کی